اسلام علیکم ایرون اگر آپ کو میرے ریسپیز پسند آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور لائک شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تب بھی آپ کو میرے نئے آنے والی ریسپیز مل سکیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی میں ہے لوکی گوشت پہلے لیا ہے میں نے ایک پین اس میں ڈالا ہے کوکنگ آئل جب تھوڑا سا کوکنگ آئل گرم ہوا تو اس کے اندر ڈالا ہے میں نے باری کٹ ہوا پیاس دو عدد دارچینی کی ٹکڑے دو عدد ثابت لانگ اب تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے گا پیاس تو اس میں ہم ایٹ کریں گے مٹن اب ہم اس کو اتنا پرائی کریں گے کہ اس میں سے سمیل ختم ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے آپ کوئی بھی میٹ جو ہیں وہ ایٹ کر سکتے ہیں چکن مٹن بیف جو آپ کو پسند ہو اب جائے گا اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ اس کو بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کریں گے اب سارے جو ہیں مسالے اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر سرک مرش پاورڈر سکر دھنیا کا پاورڈر نمک اپنے ذائقے کے مطابق اب اس کو ہم مکس کریں گے اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے جتنا سا اچھا یہاں پر مسالوں کو ہم بھنائی کریں گے اتنا ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے سے انہینس ہوگا دو ادھے ٹوماٹر جو ہیں ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کر کر ہی ڈالیں تو بہتر ہے اس سے اس کا چھلکہ جو ہے وہ گریوی میں نظر نہیں آئے گا اب اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں پانی اتنا ایڈ کریں جس میں جو ہے مٹن اچھی طرح سے گل جائے اب اس کو ہم لیڈ لگا کے کور کریں گے تھرٹی فائی فورٹی منٹس کے لئے اس کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں کہ آپ کا میٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا یا نہیں جو مسالہ اچھے سے بھون جائے تو اس میں اب ہم ایڈ کرتے ہیں لوگ کی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا سے بھون لیں پانی میں نہیں ایڈ کیجئے گا اس کو مسالہ بھونتے وقت ایڈ کریں تو زیادہ اچھے ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد ہری مرچیں بیچ میں سے کٹ لگایا ہوا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب اس میں پانی ایڈ کر دیں پانی اتنا ایڈ کیجئے کہ جس میں آپ کو گریوی جو ہے وہ اچھی سے اس کی تیار ہو جائے اور جو ہماری لوکی ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اب اس کو لٹ لگا کے کور کریں گے اور تھوڑی در پکائیں گے جس میں اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سے ڈرائے ہو جائے گا اور اس کی گریوی اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی اب اس میں ایڈ کریں گے بھونہ کٹا زیرہ اب اس کو کور کر دیں اور فلیم آف کر دیں فائنلی یہ ہے ہماری ریسپی کی لک آپ کو کیسے لگی آپ ضرور مجھے بتائیے گا کومنٹس میں دینک یو اللہ حافظ